موسیقی موسیقی آج فرائی ڈے ہے اور جمعہ بہت بہت مباری کو تمام میرے مسلمان بھائیوں کو دوستوں کو میں نے آپ سے بس بات شیئر کرنی تھی بہت زیادہ ڈی موٹیویشن ہے نہایت سے بھی زیادہ ڈی موٹیویشن ہے چاروں طرف جہاں پر دیکھوں یہ کی چیز ملتی ہے پوزیٹیوٹی نہیں ملتی ہے اور پوزیٹیو انرجی آپ کو نہیں ملتی ہے پوش نہیں ملتا آپ کو سست مریل مرے مردہ ٹائپ عوام ہیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہو خصوصاً میں جہاں رہ رہا ہوں میرے سراؤنڈنگ ساری کی ساری میں آپ کو گالی دے نہیں سکتا ہوں بہرحال بہت بکواس عوام ہیں ارد گرد میں بہت بکواس عوام ہیں اور ان تمام میں سے اپنے مائنڈ کو نکال کے آنا اور آ کے اور پھر اپنا ورک آؤٹ کرنا اپنے موٹیو کے اوپر قائم رہنا تو آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو موٹیویشن ایک اور چیز ہوتی ہے میں پچھلے ایک مہینے سے ایوری ڈی موٹیویٹ ہوں دی موٹیویٹ ہوں مطلب مجھے موٹیویشن نہیں ہے میرے اندر موٹیویشن نہیں آرہی ہے میرے اندر وہ والا کرنٹ نہیں آرہا دماغی طور پر کہ یار مجھے پھاڑ کے نگلنا ہے پتہ نہیں اور صرف ریزن یہی ہے کہ ارد گرد جہاں پہ میں رہ رہا ہوں وہاں پہ تمام کے تمام معاملات یہی ہیں تو ابھی کیا کہا رہا ہوں میں صرف کیا ہوں میں ڈسیپلنڈ ہوں میں ڈسیپلنڈ کے ساتھ لگا ہوں جس طرح میں کنسسٹنسی کے ساتھ کرتا آ رہا ہوں اسی طرح میں بھی بھی لگا ہوں ڈائٹ وائٹ تھوڑی دیکھ رہا ہوں تھوڑا ورکاوٹ دیکھ رہا ہوں اور اپنا اپنا ایک دھیان لگایا ہوا ہے تو بس آج جمعہ ہے جمعہ کے دن آج بیک کا ورکاوٹ کرنا ہے زبردست ورکاوٹ کریں گے لائٹ ویڈ سے سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے کیسے کیسے بڈی انرجی پکڑی کیونکہ کل میں نے چھوٹی کی تھی پرسو میں گیا تھا اور اس سے بھی ایک دن پہلے میں نے چھوٹی کی تھی دو چھوٹیاں میری بیچ میں آئی ہیں تو میں بھی دیکھوں گا مسئل انرجی کس طرح پکڑ رہا اور کس طرح سے میں آگے فوروڈ ہو رہا ہوں اور آج جمعہ کے لیے یہی سے ہی مجھے گھسر لینا ہے گھسر لے کے اور یہی پاس مسجد ہے ٹو تھرٹی کے اوپر تو ابھی ٹو تھرٹی کے اوپر جمعہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس تین گھنٹے ہیں تو ایک ڈیٹ گھنٹے کے اندر ورکاوٹ کریں گے اس کے بعد نہائیں گے فریش ہوگے اچھے سے تو پھر آدھا گھنٹہ یا چالیس منٹ پہلے مسجد میں پہنچیں گے پھر وہاں پہ جمعہ دا کریں گے اور جمعہ دا کر کے اور پھر گھر چلیں گے موسیقی دیکھو ہمارے پھر چلیں گے موسیقی اب میرے دماغ کی دیکھو مت کسی ماری گئی ہے میں جس کے اندر فری ورکاوٹ پیتا ہوں اور اس ریٹنگ پیتا ہوں وائل ورکاوٹ وہ بھول گیا ہوں ایک میں آنسا فلپ کر کے پانے کی بھول پھلپ کر کے لے کے جاتا ہوں وہ بھی بھول گیا ہوں دماغ کی فل ٹائم آج دہی مچی ہے یا کوئی سمجھ نہیں آرہی کیوں اس طرح سے كار اگر اس کے علاوہ ائر برز ہیں وہ بھی تقریباً 10-12% پر یہ بھی اوف ہونے والے ہیں اور ہے کچھ کچھ تو لگا ہو ہے جو مجھے بھی سمنج نہیں آرہا خیر ابھی دو ایکسرسائز کمبائن کی ہیں ایک دو ایکسرسائز اور کرنی ہیں اگر وہ نہ بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا کیونکہ وہ نارملی آپ کو پتہ ہیں تو پیچ میں دیکھتا ہوں کچھ جو خاص یا کوئی ٹرکی چیزیں ہیں وہ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ہاں جی چینپ لازمی کریں گے چینپ لازمی کریں گے ہم اور آج بیٹھٹ چینپ کرنے کی کوشش کریں گے آجوکا جی اس روڈ پر دو سٹھ وام اپ کے کی ہیں اور اس کے بعد ہی میں نے پندرہ پندرہ کیجی کی پلوڈ ڈال لیا تو دو اکسس آج اس کے اندر کروں گا میں ایک لور بیگ کے لیے ہوگی اور ایک ونگز کے لیے ہوگی وہ بھی بیگ کے لیے ہوگی مطلب ایک لور بیگ کے لیے ایک پراپر بیگ کے لیے تو آپ دونوں دیکھیں گے اس کے اندر ایک چیزہ آپ نے make sure رکھنی ہے وزن وزن زیادہ لگانے کے چکر میں اکثر ہم لوگ ان ایکسسائز کے اندر پین نکال لیتے ہیں تو ایک لور بیگ کے اندر تو ایک لور بیگ کو بہت نائسلی سمجھنا ہے وزن کو نیچے رکھو کوئی دکھت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نیچے رکھنے کے بعد آکے آ کرو سب سے پہلے اپنے ایک لور بیگ کو آکے پنگا پڑ گیا تو گیم آف ہو جائے گی کوئی بھی ایکسسائز حتیٰ کہ آپ ٹوائلٹ بھی نہیں جا سکتے ہو چال بھی نہیں سکتے ہو لور بیگ آپ کو بستر پہ لیٹ آ دے گی آٹ دن دیس دن بارہ دن ڈیپینڈز کتنی کو اس کے اندر زیادہ مطلب پین نکھلی ہے کم نکھلی ہے زیادہ تو اسے بہت بہتر ہے لوگ ویٹ کے اوپر رو اس ایکسسائز کو پہلے پروپرلی سمجھو اور سمجھنے کے بعد اس کو پرپارم کرو موسیقا موسیقا یہاں پہ اب ہم نے پلپ کرنے ہاں اس کا ہم نے بڑا ایک جو ہے نا ڈروپ سیٹ کرنا ہے روپ کے ساتھ ٹھیک ہے اور ویٹ ہم سٹارٹ کریں گے ٹوئنٹی ون سے ٹھیک ہے ٹوئنٹی ون سے روپ پل کریں گے پور لیکس کے لئے تو ساتھ میں دو دو سٹ ان کے دو دو ریپس ایوری سٹ میں ہم اس کے پھیکیں گے دس سے سٹارٹ کریں گے پھر آٹھ چھ چار اور دو تھک پھر آگے پھر آگے پھر آگے سے پھر آما پھر آم روز dark صورت موسیقی آپ ڈا موسیقی 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 اس میں میں نے ہیوی ویڈ لگایا ہے ہیوی ویڈ لگا کے اور میں نے اس کا اینگل اپنے اس مطابق کیا ہے کہ اگر میں یہاں سے بینڈ ہوتا ہوں ٹھیک ہے بینڈ ہو کے اور یہ میری لاس پوزیشن ہو کیونکہ جب ہیوی ویڈ کے اوپر آپ جا رہے ہوتے ہو تو آپ کی لور بیک نارملی یوز ٹو نی ہوتی ہے ہیوی ویڈ کے لیے تو اس وقت پہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس لیمٹ تک بینڈ ہونا ہے جہاں پہ لور بیک کے آخری چھوٹے جو مسئل ہے نا وہ غلطی سے بھی انگیجنا ہو جائیں کیونکہ ان کو عادت نہیں ہے اتنا بیٹ اٹھانے کی خصوصاً سٹارٹنگ میں جب آپ آہستہ آہستہ اپنا وزن بڑھا رہے ہوتے ہیں تو لور بیک اور شولڈرز سب سے سینسٹیو ہوتے ہیں ان کی ایکسسائزز کو آپ نے بڑا دہان سے تحمل سے اور بڑے سکون سے لگانا ہے کیونکہ ان دو پارٹس میں اگر انجری ہو گئی تو گیم کافی حد تک خراب ہو سکتی ہے تو اس کو میک شر رکھنا گایز اس کا میں نے آہستہ آہستہ ویٹ بڑھاتا گیا ہوں دو دو تین تین ریپیٹیشن لگاتا رہا ہوں ایٹ بار اٹھاتا ہوں اس کے بعد میں پھر رکھتا ہوں اور پھر دوبارہ لکھ کرتا ہوں ٹے کے گئر گائز لیو اور سٹے فیٹ سٹے ہیلدی انجوائی دہ ویکنڈ انشاءاللہ تالہ سیو ٹومورو